اسلام علیکم فیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سائمہ خان شامل کریں گے ہیڈ لائنز نیوزیلینڈ کوکٹ ٹیم نے سیکیورٹی خدشات کچھ آواز بنا کر پاکستان کا دورہ اچانک ختم کرنے کا اعلان کر دیا جس کے بعد دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز ملتوی کر دی گئی پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پہلے ونڈے میچ کے آغاز میں تاقیر ہوئی تھی جس کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آئی تھی کہ شاید کورونا کی وجہ سے کھلاڑیوں کو ہوتیل میں ہی رہنے کی ہدایت کی گئی وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم اغوانستان کی خودمختاری کا احترام کرتے ہیں اگر دنیا نے اغوانستان کو تنہا چھوڑا تو مختلف بہران جنم لیں گے شنگائی تعاون تنظیم اس سی او کے بیسے سربراہی اشلاف سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم پاکستان کا کہنا تھا کہ خطے کو کئی چیلنجز دربیش ہیں ہمیں تمام مسائل کو مل کر ہر کرنا ہے مضبوط مواصلاتی نظام سے خطے میں مضبط اثرات آئیں گے چیف آف آرمی سٹاپ جنرل قمر جاوید باجبہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ اغوانستان کو انسانی بہران سے بچانے کے لیے اقدامات کریں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عام آئی ایس پی آر کے مطابق اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر برائے مہاجرین نے گارمنٹ ہیڈکوارٹر جی ایچ کیو راورپنڈی کا دورہ کیا اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجبہ سے ملاقات کی ملاقات میں باہمی دلچسپی علاقائی سیکیورٹی اغوانستان کی نئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اغوانستان میں انسانی بنیادوں پر امدادی کاموں پر بھی تبادلہ خیال کیا امریکی اغوار کی ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ قومی مساہمتی مہاز افوان این آر ایف اے کے سر برہا احمد مسود نے امریکی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایک امریکی لابنگ گروپ کو استعمال کیا نیو یورک ٹائمز کے مطابق احمد مسود نے امریکی مدد حاصل کرنے کے لیے لابنگ فرم روبرٹ سٹرائک کو ہائر کیا یہ لابنگ فرم کام مفت میں کرتی ہے تاجکستان کے دارالحکومت دو شنبے میں وزیر آزم عمران خان کی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات ہوئی جس میں دو طرف تعلقات باہمی دلچسپی کے عالمی اور علاقائی امور پر گفتگو کی گئی پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا کے ستاون ہزار چھ سو چھ بیس ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے دو ہزار نو سو اٹھائیس افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے مزید ارسٹھ افراد انتقال کر گئے سرکاری پورٹل کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کی مضبط کیسز کی شرحہ پانچ آشاریا سفر آٹھ فیصد رہی حکومت نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا الیکشن ایکٹ ترمیمی بل میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور سمندر پار پاکستانیوں کے لیے انٹرنیٹ ووٹنگ کے قوانین موجود ہیں آج شہر قائد میں سورج آگ برساتا رہا جبکہ پارا چاریس ڈگری سے بھی زیادہ نوٹ کیا گیا ہیڈلائن سے آپ نے ملاحظہ کی اور اسی کے ساتھ ہی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی فیز ٹی وی نیٹورک سے جڑے رہنے کے لیے فالو کریں لائک کریں فیس بوک انسٹانگرام اور ٹویٹر پر اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل فیز ٹی وی نیٹورک کو کلک کریں پہلا ایکن مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے پہیز ٹی وی پیجے ہماری ویب سائٹ فیز ٹو وی